بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ طاقتور لوگوں کی لڑائی اس طرح سے ہوگی اور اتنی جلدی ہوگی اور تسمیں کھا کر ایک دوسرے کے راز بتائے جائیں گے کہ تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا خبر یہ آئی ہے کہ سابق وزیراعظم انبار الحق کاکڑ صاحب اور موجودہ حکومت کے اہم ترین لوگوں میں شامل حنیف عباسی کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی ہے مقامی ہوتل ہے اسلام آباد کا میریٹ بڑا مشہور ہوتل ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی ہوئی ہے اور ہوا یہ کہ انبار الحق کاکڑ نے کہا کہ آپ یہاں کیا مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں معاملہ ہے گندم سکینل کا اب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگایا جا رہے ہیں موجودہ حکومت پی ڈی ایم ٹو کہتی ہے کہ جی یہ نگران سیٹ اپ کا کیا دھرا ہے جو کرپشن ہوئی ہے وہ نگران حکومت نے کی ہے اور اس پر حنیف باسی نے تسم کہا کر کہا کہ تم نے کرپشن کی ہے تم نے لوٹا ہے تم نے چوری کی ہے یہ انبار الحق کاکڑ کو کہا صحابق وزیراعظم کو کہا جن کو بڑی خوشی کے ساتھ لگایا گیا تھا نگران وزیراعظم اور اس وقت سب بڑے خوش تھے کہ کمال ہو گیا ہے اور آگے سے انبار الحق کاکڑ نے جو جواب دیا اس کے بعد تو آپ سوچئے کہ کس طرح کے راز کھل گئے ہیں یعنی حنیف باسی نے کہا کہ تم چور ہو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم چور ہو تم نے گندم کی معاملے میں چوری کی ہے انبار الحق کاکڑ بولے کہ اگر فارم فورٹی سیون پر میں نے راز بتا دیئے تو نون لیک کو اور تم لوگوں کو مو دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی انبار الحق کاکڑ جو نگران وزیراعظم تھے جن کا کام تھا فری اینڈ فیر الیکشنز کروانا اور صرف ارسلی نگران سیٹ اپ اس لیے آتا ہے الیکشنز کروانے یعنی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کا میں نے بتا دیا تمہیں مو دکھانے کی جگہ نہیں ملے گی یعنی انبار الحق کاکڑ سابق وزیراعظم جو اہم ترین آدمی تھے ایسڈنسٹریشن میں ایگزیکٹیو میں انگلیکشن کروانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں مان رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور تمہیں دھاندلی کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے ذریعے جتوایا گیا ہے تو آگے سے اب بولنا نہ دیکھئے کہ کہاں کہاں اب نون لیگ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے کس طرح ان سے کام کرنا جا سکتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے بٹھایا گیا ہے یہ کبھی نظریں نہیں اٹھا سکتے تو فارم فورٹی سیون کا اس کا مطلب ہے اطراف ہے جب بھی انبیسٹریشن ہوئی جب بھی یہ بات ہوئی تو اب اس سے بھاگا نہیں جا سکتا تو یہ انوار الحق کاکڑ میں ظاہر ہے کہ سب کے سامنے یہ اطراف کیا ہے یہ بتایا ہے اب پتہ نہیں آگے چل کر کیا کیا ہوگا ابھی صرف دو مہینے گزرے ہیں صرف دو مہینے گزرے ہیں اس حکومت کو بنے ہوئے اور اندازہ لگائی ہے کہ کس طرح کے راز خود رہے ہیں اب یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے جو لوگ ان چیزوں کو رپورٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں ان کے لئے کتنی مشکلات ہیں کہ حامد میر صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں پہلے بین پر قاتلانہ حملہ ہو چکا کئی ان کو گولیاں لگی تھیں اب پھر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں کیوں ایسے صاحبیوں کو دھمکیاں ملتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں کہ اب یہ گندم سکینڈل میں کیا ہوا ہے 85 ارب روپے کی کرپشن 300 ارب روپے کا نقصان ملک کو ہوا کسانوں کو لوٹا گیا زائد گشکولی صاحب کی خبر ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جناب خاد میں بھی 129 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے منافع کمایا گیا ہے ناجائز منافع کمایا گیا ہے اور سبسیدی بھی لی گئی ہے یہ خاد میں لگ سے ہے گندم میں لگ سے ہے فلور ملز کا لگ معاملہ ہے اور کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو طلب کر لیا مریم صاحبہ کہتی ہے کہ 16 روپے کی روٹی ہم نے پورے پنجاب میں جناب امپلیمنٹ کر دی اور ناقدین جو ہیں عمران خان کے ناقدین ناقدین وہ بھی جو عمران خان کی مخالفت کرتے تھے بڑے بڑے صاحبی اور جو ایکانومی کے ریپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم میں خود لے کر آیا ہوں 20 روپے کی روٹی اور 25 روپے کا نان راولپنڈی سے آج ہی جمعہ کے بعد میں لے کر آیا ہوں تو جناب یہ انہوں نے آگے سے بات کر دی تو یہ کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں نیت کچھ ہے عجیب و غریب صورتحال ہے اب آپ یہ سنتے جائیے کہ ہوا کیا ہے کس طرح سے جناب یہ جھڑک ہوئی ہے ہوا یہ کہ ایک تو دونوں کے درمیان رات گئے نیچی ہوتل میں یہ تلخ کنامی ہو گئی حنیف عباسی اور سابق وزیراعظم انوارولہ کاکڑ کے درمیان گندم سکرنل پر یہ لڑائی ہوئی ہے کیا کہا جناب حنیف عباسی نے کہا میں قسم کھاتا ہوں آپ چور ہو گندم سکرنل میں پیسے کھائے ہیں تم نے گندم معاملے پر ہم پر انگلی اٹھائی کیا گرفتار کرنے آئے ہیں انوارولہ کاکڑ نے حنیف عباسی سے کہا میں نے پروگرام میں جو بھی گفتگو کی ہو بلکل درست تین باسی نے کہا اب سنیئے انوارولہ کاکڑ نے آگے سے کیا جس طرح بولتی بند کرنے کے لیے کہا کہ سب راز میرے پاس ہے فارم 47 پر بات کی تو آپ اور نوہ علی کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہ بھائی آپ کو تو بٹھایا گیا مینڈٹ چور ہو یہ لوگ خود جو سارے الیکشنز کروانے میں تھے سارا کچھ کر رہے تھے کروا رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ تم چور ہو کہہ رہے ہیں تم چور ہو تم نے چوری کیا تم نے یہ جناب سارا مینڈٹ چوری کیا ہے اور چوری کروایا گیا ہے اب اندر کی خبر یہ ہے ہمارے ذرائعے بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ کمیٹی بنا دی ہے کہ سارا دیکھے گی گندم سکیڈل کیس طرح ہوا اربور پیگر نقصان کسان رول گیا ہے تو یہ ڈال رہے ہیں اب نگران سٹکت تو یہ جو کمیٹی بنا آئی گئی ہے اس کا بھی یہ کام ہے کہ نون لیگ اپنی لیورج لے گی طاقتوروں سے فیصلہ سازوں سے کہ دیکھیں یہ آپ کے لوگ تھے ہم بھی آپ کے ہیں وہ بھی آپ کے تھے تو اب یہ کشمکش ہوگی تو لہٰذا اب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آگئی ہے صرف آپ ہماری گردن نہیں ملوڑ سکتے ہمارے پاس بھی یہ چیز ہے تو اس سے اب کھیلیں گے آپ سوچی زیادہ کس طرح سے یہ کام ہو رہے ہیں کہ جناب اب یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اچھا ہمارے پاس بھی چیز آگئی ہے ہمارے پاس بھی جناب یہ سب آگیا ہے شاہد تاکہ نباسی نے ہم نیوز پر پروگرام میں یہ کہا ہے سمرباس صاحب کو بات کرتے ہوئے کہ پانچ سو روپیا فی تھیلہ کسان سے رشوت لی جارہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے یہ اجازت دی تھی ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد اجازت دید گندم کی ایمپورٹ کی ایک ارب ڈالر ہم یہاں پر ایک ایک کروڑ ڈالر رو رہے ہیں اور ایک ارب ڈالر کی گندم ایمپورٹ کر لی جبکہ اپنی گندم آ رہی تھی سب کو پتا تھا اور اس میں اب سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ اچھا کس طرح سے بچنا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ سارے اس میں ملوث ہیں سارے جو ہیں ایک دوسرے کے راز اب کھول رہے ہیں تو یہ اس وقت سب سے بڑی ہائلٹ بنی ہوئے ہیں کہ کس طرح جناب رات گئے یہ ایک دوسرے کے راز کھولنے لگ گئے ہیں ایک دوسرے پر حملے کرنے لگ گئے ہیں یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کا سیٹ اپ لائے جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ پیوزیں اور اب آپ دیکھیں جو ایک بڑی خبر بنی کہ جناب وہ سپیس میں چاند پر ہم نے جناب سیٹلائٹ بھیج دیا ہے بڑا کمال کیا ہے اور چائنا کے ساتھ مل کر اس کے تابوں سے ہم نے یہ کام کیا پاکستان نے بڑی چی بات ہے زبردست ہے لیکن شہباز شریف کی ویڈیو چل رہی تھی کہ جی وزرعظم حسن میں اٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور تعلیہ بجا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف ویڈیو جو وائرل ہے ایک تو ٹیلیویشن پر چلے گی نا یہ ویڈیو جو جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ذکر آپ کو اس طرح نہیں ملے گا ہوا یہ اس کو میں نے ایکسپر پوست پی کیا ہے انسٹوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں نارے لگایا گئے نوجوان جو طلبہ ہیں اور تعلیبات وہ یعنی ہال بھرا پڑا ہے ان سے اور وہ سب مل کر نارا کے لگانے ہیں عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد اندازہ لگائیے اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے یہ دیکھیں اچھا اب آمیس لے گا عمران خان زندہ آباد پھر آئیس سستہ نارے بلاد ہو پہ سب محران ہوتے ہیں پہلے کہ یہ کون نارا لگا رہا ہے پھر سب مل کر نارا لگانے لے گئے ہیں عمران خان زندہ آباد تو جناب ان کے جو اس وقت اسلام آباد میں ان کے انڈرین انسٹوٹس ہیں وہاں بھی نوجوان عمران خان زندہ آباد کے نارا لگا رہے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی دیکھ لیجئے ان کے کھانچے دیکھیں ان کے ایک دوسرے پر الزامات دیکھیں کہ ابھی سے کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ سارا مینڈیٹ چوری کا تھا کون ان کو مانے گا یہ تو ابھی سے جناب جتنی شدید لڑائی ہو گئی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ جناب تم سکردن لوگس ہو وہ کہہ رہے ہیں جی تمہیں موچ پانے کی جگہ نہیں ملے گی فارم 47 کا میں نے بتا دیا تو بتانا چاہیے چھپانا کیوں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت خود وزیراعظم تھے یہ تو کیا کریں گے مگر یہ تو اب راز کھل رہے ہیں اس سے یہ بھاگ نہیں سکتے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتے آج نہیں تو کل نہیں تو اس کے بعد یہ سب راز کھلیں گے اتنے ایک دوسرے کے یہ بھیدی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم سرکار نے ایک ظلے کے ڈی پی او کو تبدیل کیا اتحادی جماعت کے ایک رہنمانے موجودہ ڈی پی او کو چار چھوڑنے سے منع کر دیا تین چار دن ہو گئے پنجاب حکومت کوشش کے باوجود موجودہ ڈی پی او کو ہٹا نہیں سکی وہ چارج ہی نہیں چھوڑ رہے احمد بڑا اس نے خبر دیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے فارم 47 کا آگے سے دکھا دیا جا رہا ہے فارم 47 لائے لو چپ کوئی بات نہیں کرنی اچھا اب کتنا بڑا یہ سکینڈل ہے کیا کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھئے یہ مینجر آرز کیا نا مریم صاحب کو جواب دیا ہے کہ بھئی 20 کی روٹی میں دیا ہے خلیق کیانی سابر اسی ہیں جرلسٹ ہیں انہوں نے یہ مریم صاحب کو جواب دیا ہے جب انہوں نے ایکس پر پوست کی کہ ہو ہو سولار پر کی روٹی میں دیا انہوں نے ٹھک جواب دیا کوٹ کرتے ہیں کہ جی میں خود لے کر رہا ہوں 20 کی روٹی اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پاوم کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے جو انہوں نے جس طرح گندم کے معاملے میں لوٹا ہے اس طرح آئی پی پی کے معاملے میں بجلی ترسیل کرنے کی صلاحیت 25,000 میگا وارٹ اس سے زیادہ ترسیل پہنچائی نہیں جا سکتا بجلی بنانے کی صلاحیت اور معاہدے کتنے کر لیے 28,000 میگا وارٹ کے غیر ذلوی اضافہ بجلی کتنا ہوا ہے 23,000 میگا وارٹ اب ہمیں وہ کیا ہو رہا ہے عوام کو 1400 عرب روپے جو ہیں واجب الادا یہ انجی بلیگروں کے ہیں گزشتہ برس میں ہی ایک سال میں اندازہ لگائی ہے زیغم خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور ایوہ سمیدنس کو پورٹ بھی گیا ہے زیادہ کشکولی صاحب کہہ رہے ہیں خاد گندم فرارڈ میں کسان عوام کو کسان اور عوام کو کتنا نقصان ہوا ہے 699 عرب کا ٹھیکہ لگایا گیا ہے 699 عرب روپے کا اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو جناب وزیراعظم ہاؤس میں نے چائے بھی ہے جو پرسکی پیتے ہیں اور وہاں پر ایسے بانٹا جاتا ہے پیسہ خاد آٹا ملو کو 9 ماہ میں 594 عرب کا منافع 152 عرب کی سبسیڈی ہڑپ 84 عرب کا ٹیکس چوری اور یہ سب کچھ ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کہ صرف خاد میں کیا ہوا پاکستان میں 249 عرب کے خاد سکینڈل سامنے آیا ہے کسانوں کی جیب سے 249 عرب روپے اضافی نکالے گئے حکومت سے 30 عرب سے زیاد کی سبسیڈی سستی گیس بھی لی پانچ بڑی خاد کمپنیوں نے ایک سال میں 130 عرب روپے کمالی ہے یہ صرف گندم میں ہی نہیں لگے کھانچے اور کس طرح سے پہلے ہی اجازت لینے کا پتہ تھا اور یوکرین سے پہلے ہی جہاز مگوا لیا گئے تھے اور پھر بعد میں اجازت لی گئی اور یہ سارا کچھ جس میں پیسہ بنائے گیا ہے ظاہر ہے کسی کو ٹینڈر دیا گیا ٹھیکہ دیا گیا انہوں نے پہلے ہی سارا کچھ کر لیا ہوا تھا تو منگوا کر جس طرح گندم پھر یہاں پر ڈمپ کی گئی ہے اور کسانوں کا معاشی قتل کیا گیا ہے اور ان کو اب پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی تو یہ سکومت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں ایک خبر آخر میں یہ سنتے جائی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چن چن کر قتل کر رہا تھا جو دہشتگرد پولیس والوں کو تین پولیس والے اس نے قتل کر دیئے پچھلے دس دن میں وہ جب پکڑا گیا ہے تو اس نے ہالناک کے انتشافات کیے ہیں کہ اس کو چھے لاکھ میں یہ اس کا معاملہ ہوا تھا کہ یہ چھے پولیس والوں کو مارنا ہے اور چھے لاکھ اس کے لیے اس کے رقم ملی اور اب اندازہ لگائیے کہ وہ ویڈیوز بھی بناتا تھا تصاویر بناتا تھا اور آگے بھیجتا تھا خورہ آسانی گروپ جو ایٹی ٹی پی کا اس نے یہ کام کروایا تو یہ اس وقت حالات ہیں ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیٹ ہے کہ بردی پہن کر نہ نکلا جائے پولیس والوں کو یہ ہدایت ابھی بھی ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جناب باقی آپس کی لڑائی چل رہی ہیں عوام کا کیا ہے کسان کا کیا ہے لٹے ہیں لٹتے رہیں یہاں پر اگر انکوائری بند رہی ہے تو یا تو بچانے کے لیے یا اپنا کام نکال لنے کے لیے بس باقی یہ ہے کہ راز کھلنے لگے ہیں صرف دو مہینے ہوئے ہیں آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے حالے سے یہ راز بتا رہے ہیں مناف حضل و ایمان صاحب تو اپنی جگہ رہ گئے نا دیگر لوگ جو تھے چاہے اختر منگل صاحب تھے محمود اچکزی صاحب تھے یہ دیکھیں ہم محمود اچکزی صاحب جس طرح آگے ہیں کہ فارم فورٹی سیون کا بتایا تو موچ پانے کی جگہ نہیں ملے گی بیسے ابھی بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے شربندہ شربندہ پھرتے ہیں وہ کانفلنسی نہیں ہیں اس لئے اب بات ہوتی ہے جی وہ ہو پھر الیکشن ہوں گے دیکھیں گے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اب سیاستی ختم ہوتی جا رہی ہے اللہ حافظ